دیار مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکا نہیں ہیں کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائدار ہوگا علم اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کی تاریخ اردو عدب کے لیے بڑی اہمیت اکتی ہے اس لیے کہ اس دن اردو کے ایک بہت بڑی شائر ڈاکٹر سر محمد اقبال پیدا ہوئے یہ نہ صرف بہت بڑی شائر تھے بلکہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے عالم بھی تھے اسی لیے سب لوگ انہیں علم اقبال کہتے تھے علم اقبال کے والد شیخ نور محمد کا سیال کوٹ میں ایک چھوٹا سا کاروبار تھا یہ بڑے نیک اور اللہ والے انسان تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اقبال نے اپنے سکول میں ہی پڑتے تھے کہ انہوں نے شیر کہنے شروع کر دیئے جب فرصت ملتی وہ شیر کہتے زمانے میں ہندوستان میں اردو کے مشہور شائر داگ دہلوی کی بڑی دھون تھی اقبال نے اپنا کلام ان کے پاس اسلاح کے لیے بھیجا داگ نے ان کے کلام کو ضروری اسلاح کے بعد داگ کے ذریعے سے واپس کر دیا اور اس کم عمر شائر کی بہت حمد بڑھائی علامہ اقبال کی شائری کا چچا دور دور تک پھیلنے لگا لیکن انہوں نے اپنی تعلیم میں ڈھیل نہیں ڈالی علامہ اقبال کی زندگی کے آخری سال بیماری میں گزرے یہاں تک کہ 21 اپریل 1928 کو آپ کا انتخال ہو گیا اس وقت آپ کی عمر 60 سال پانچ مہینے تھی ان کی جنازے میں تقریباً پچاس ہزار آدمی شریک ہوئے ہندوستان کے شہروں اور قصبوں میں جگہ جگہ مہینوں ان کی موت کے سوگ میں جل سے ہوئے اب بچوں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں گی کہ کس واقعے کے تحت جو ہے یہ شائر نے یہ نظم لکھی تھی کیا واقعہ پیش آیا تھا تو میں بتا رہی ہوں آپ کو ترابلز ترکی کا ایک صوبہ تھا جس کی آبادی کم اور علاقہ سہرائی تھا 1911 میں ترکی کے ایک پڑوسی ملک اٹلی نے ترابلز پر حملہ کر دیا شدید جنگ جاری تھی مسلمان مجاہدوں کے ساتھ خواتین اور بچے بھی اپنے اپنے حصے کے کام با حسن خوبی انجام دے رہے تھے انہی میں کمسن فاطمہ بھی تھی جو اپنی کمر پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی شدید حملے میں زخمی ہو جانے والے کچھ ترک فوجی دشمنوں کے گھیرے میں رہ گئے تھے اپیاز سے تڑپ رہے تھے ایسے میں وہ کمسن لڑکی اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے انہیں پانی پلا نے آگے بڑھی لیکن اطالوی فوج کے ایک سپاہی نے اس سے مشکیزہ چھین لیا فاطمہ نے خریب پڑے ایک فوجی کی لاش کے پہلو سے تلوار نکالی اور اس فوجی کے ہاتھ پر وار کیا اس کا ہاتھ کٹ گیا اور فاطمہ اپنا مشکیزہ لے کر پھر آگے بڑھی اس نے مشکیزہ ایک زخمی کے موں کے خریب کیا ہی تھا کہ دشمن کی بندوق سے نکلنے والی گولی نے اسے شہادت سے سرفراز کیا علم اخبار کو اس لڑکی کی شجاعت نے بہت متاثر کیا انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اسے ایک نظم کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا آئیے اب ہم اس نظم کی بلندخوانی کرتے ہیں فاطمہ تو آبروئے امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے یہ سعادت حور سہرائی تیری قسمت میں تھی غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے رشتے میں بھی تیغو سپر ہے جسارت آفری شوق شہادت کس خدر یہ کلی بھی اس گلستانی قضا منظر میں تھی ایسے چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں فاطمہ گشب نم افشا آنکھ تیرے غم میں ہیں نغمہ اشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہیں ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں پر رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں بچو یہ مہنی نظم فاطمہ بنت عبداللہ کی بلندخوانی آپ کے سامنے پیش کی ہے اب آپ نے اس نظم کی بلندخوانی خود بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس نظم کی بلندخوانی آپ نے پیش کرنی ہے سنانی ہے مجھے گروپ پہ بھی آپ سینڈ کر دیجئے گا تو میں سن لوں گی ٹھیک ہے اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کے جو ہے تشریحات اور مرکزی خیال وغیرہ مشقی کام بھی کریں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی